جی جس نے میرا پارٹ اے یا پارٹ ون لیکچر نہیں سنا آیت نمبر دو سو انتیس صورت بکرا وہ اسے ضرور سنیں بنا آگے اس کو پھر بات سمجھ نہیں رہی جی آگے چلتے ہیں تین طلاقوں کا طریقہ ہم دیکھ رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ بزریا ڈاک بیوی کو تین طلاقیں لکھ کر بھیجنا آج کل جو یہ دستور چل نکل ہے کہ پہلے بیوی کو میکے بھیج دیتے ہیں اور بعد میں کسی وقت بزریا چھتھی تین طلاقیں تحریری لکھ کر ڈاک بھیج دیتے ہیں یہ نہائیت یہ غلط طریقہ ہے اور اس کی وجوہات بھی کیا ہے نمبر ایک ایک وقت کی تین طلاق کا طریقہ کار مصیت اور گناہ کبیرہ ہے بددت ہے دورانے بدد متلکہ کا نان نفکہ اور رہائش خاند کے ذمہ ہوتی ہے اور متلکہ اس کی بیوی ہوتی ہے جس سے وہ رجوع کا حق رکھتا ہے جسے وہ ضائع کر دیتا ہے اس دوران وہ نان نفکے کے بارے سے بھی جو اس کے ذمہ داری ہے اس سے بھی صبح دوش رہنا چاہتا ہے جو شرن اس پر لاسکتی ہے پھر عدد کے دوران عورت کو اپنے پاس سکنا اس لئے بھی ضروری ہے کہ شاید حلات میں سازداری پیدا ہو جائے منشاء الہی یہی ہے کرشتہ اجوار میں پائنداری بادستو قائم رہے اگرچہ ناغذیر حلات میں طلاق کو جائز کیا دیا گیا تاہم نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابودعوت کی روایت ہے تمام حلال اور جائز چیزوں میں سے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے لہٰذا اللہ کی خوشنبودی اسی باطلے کے طلاق دینے کے بعد عدد کے دوران عمرت رجوع کر لے اور وہ ضرورتی بھی کرنے کا حق رکھتا ہے یعنی اگر عورت رضا ماننا ہو تو بھی وہ ایسا کرنے کا حق رکھتا ہے یعنی مسئلہ اجیت بٹھائے محنتیں کر لے جو بھی کرے اس کا حق ہے کہ وہ کسی طرح اس کو راضی کرے گا جس سے علیہتی کی راہیں بند ہوتی ہیں اور مسئلہت کی رائے کھل جاتی ہیں پھر امتد گزر جانے کے بعد عورت کے رخصتی کے وقت دو آتے گواہوں کی موجود کی کبھی ہونا ضروری ہے اور بزریا خط طلاقے پھیٹ دینے سے اس حکم پر بھی عمل نہیں ہو سکتا گواہوں کی اہمیت وہ بھی اس کی جانسی ہے قدر و قیمت ختم ہو رہی ہے اب سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں بیک وقت تین طلاقے دینے والے مجرد کی کیا سزا ہونا چاہیے اگرچہ یہ مسئلہ علماء کرام اور جو مفتانِ آزائم کے ہیں اس کی توجہوں کا مستحق ہے تاہم ہم اس کی سزا زہار کا کفارہ ہونا چاہیے یہ علماء کچھ علماء کا یہ خیال ہے اگرچہ یہ مسئلہ ہر کوئی اس پر ڈسکس نہیں کر سکتا کیونکہ یہ دونوں کام ہیں ناپسندیدگی اور انہونی بات کے زمن میں آتے ہیں اور کئی وجہات سے ان میں مماسکت پائی جائے گیا کیونکہ اس کو منکر منالقولی وزورہ کا گیا زہار کا کفارہ ایک غلام کو ازاد کرنا یا دو ماہ کے مسلسل روزے رکھنا یا سارت مسکرین کو کھانا کھلانا ہے آج غلامی کا دور تو ختم ہو چکے البتہ باقی دو سزاؤں میں سے کوئی ایک مختی حضرات ایسے مجرموں کے لیے تجویز کر سکتے جب تک ان کے لیے کوئی سزا تجویز نہ کی جائے تو ان کا اپنے چورم کبھی کبھی احساس نہیں ہو سکے گا اسی طرح ہی اس رسم میں بد اور بدد کی حوصلہ شکری ہو سکتے اور علماء کرام کو ایسی سزا تجویز کرنا اس لحاظ سے بھی ضروری ہے کہ خموشتی اور بہیسی کے ذریعے کسی محصیت کے کام کو قائم لکھنا یا رہنے دینا بھی قارن نصیتی ہے لہٰذا ایسے مجرم کو سزا بھی دینی چاہیے اور طلاق بھی ایک ہی شمار کرنی چاہیے تاکہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعمال ہو جائے اور سنت فروغی رضی اللہ عنہ پر بھی اب طلاق کے معاملات یہاں بتائی جارہے ہیں یعنی اس سے اپنی حیثیت کے مطابق کچھ دے کر رخصت کیا جائے خالی ہاتھ یا دکھے دے کر گھر سے ہر کس نہ نکالا جائے اب آپ دیکھ لیں کہ ہماری ہاتھ علاق کیسے دی جاتی ہے الٹا اس کا جہد بھی ضبط کر لیا جاتا ہے اللہ کے اس کے زیور بھی اتار دی جاتے ہیں اور اس کے توفے بغیرہ سب کو اسے دھکے مار کے خالی ہاتھ پر سے نکالا جاتا ہے متلکہ سے دیوی چیز واپس لینا گناہ ہے یعنی حد کے مہر بھی اور اس کے علاوہ دوستی اشیاء مثلا زیور کپڑے بغیرہ جو خامد اپنی بیوی کو بطور حدیہ دے چکا ہے کسی کو حدیہ دے کر واپس لینا عام حالات میں بھی چائز دی اور ایسے حدیہ واپس لینے کے لیے تو اس فیل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتے سے تشبیلی جو کہہ کر کے پھر اسے چاٹ لے جواری یہ روایت ہے طلاق دینے والے شہر کے لیے یہ اور بھی شرمنات بات ہے کہ کسی زمانے میں اس نے اپنی بیوی کو جو توفے دیئے تھے حدیہ دیئے تھے رکھ ست کرتے وقت بجائے مذہور مذہور کچھ دینے کے اس سے پہلے طواعف کی بھی واپسی کا مطالبہ کرنے لگے پھر زوجین کا بام سمجھوتے ہیں کہ اس میں بات ہو رہی ہے اللہ ان یخافہ اللہ یقیم حدود اللہ فائن خفتوں اللہ یقیم حدود اللہ فلا جناہا علیہیم فی محدت بھی اگر میاں بیوی میں نچاکی کی صورت میں پیدا ہو جائے یا ہونے کا فتشہ ہو اور وہ سمجھیں کہ شاید حسن معاشر کے متعلق ہم اللہ کے اقام بجاہ نہ لاسکیں گے اور مرد کی طرف سے ادائے حقوق زوجہ میں قصور بھی نہ ہو تو عورت اپنی کسی حق سے دستبردار ہو کر یا اپنی طرف سے کچھ مال دے کر خواہ و خواہدی کا دیا ہو اور اس اطلاع نہ دینے پر ازاد مند کر سکتی ہے تو یہ صورت بھی جائز ہے اور اس کی مثال یہ ہے کہ ام المومنین سعیدہ صدر رضی اللہ عنہ انہا نے جب وہ بڑی ہو گئی تو انہوں نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش نبودی حاصل کرنے کے لیے نیز اس خیال سے بھی کہ کئی آف صلی اللہ علیہ وسلم انہیں طلاق نہ دے دیں اپنی باری سعیدہ آشا رضی اللہ انہا کو حبہ کر دیتی تو انسان اگر دیکھیں کہ مرد کسی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے یا کسی وجوہات کی بنا پر صرف اس کے نکاح میں رہنے کے لیے تاکہ بچے بھی نہ بکھرے اور گھر بھی نہ ٹوٹے اور اس کو اجازت دے سکتی ہے اور کسی چیز پر وہ سمجھوتا کر سکتا ہے جی اس کے بعد آتا ہے خلاج ناہ حال ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے پھر اجازت یہاں کس جس کی بھی دیے گی خلا کی بھی ہے کماد ہے کہ اگر وہ عورت خلا لینا چاہتی ہے اور مرد ناگ نہیں دینا چاہتا تو پھر وہ عورت جو کچھ شور نے اس کو تحفے میں دیا ہے وہ واپس کر کے یا کچھ اور بھی اس کی مطالبات جو جائز ہے پورے کر کے تو خلا لے سکتی ہے لیکن یہ اس صورت میں جہاں مرد کا قصور نہیں ہے اور عورت اس کی کسی عادت سے ایڈی کیٹ ہو کے لینا چاہتی ہے جہاں مرد جان بھول کہ اس کو تنگ کر رہا ہے اس نج پہ لے آیا ہے کہ عورت خود ہی مجھ سے لینا اختیار کر لے تاکہ مجھے کچھ دینا نہ پڑے تو اب ہمارے ہاں قانون ہے کہ یہ چیزیں ساری چیک کی جائیں گی اور اگر یہ ثبوت سے ثابت ہو جائیں کہ مرد جان پوچھ کے بغیر کسی ریزن کے اس عورت سے تاکہ عورت بیزار ہو کے تنگ آ کے خود ہی خلا لے لے اسے کچھ دینا نہ پڑے تو اس صورت میں حکومت وقت دیکھے گی عدالت دیکھے گی تو پھر مرد کو محر بھی دینا پڑے گا اور کوئی چیزیوں واپس لینے کا روضہ بھی ہوگا یہ تو پھر عدالت کا کام ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر حالات زیادہ کشاہدہ ہو جائیں اور عورت بارحال اپنے خامت سے اپنا آپ چھنوانا چاہتی ہو کہ جو ذرہ پہ دیا وہ آپ اس میں تیہ کر لے وہی درست ہوگا اور وہ رقم لینے کے بعد مرد اس سے طلاق دیتے گا عورت پہ طلاق کے بائن واقع ہو جائے گی اسے شریف طلاق میں کھلا کہتے ہیں چنانچہ سعیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں ثابت بن قیس کی بیوی نے جو عبداللہ بن عبی منافق کی بہنتی آپ صلی اللہ عنہ کے پاس آئے وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں ثابت بن قیس پر دینداری اور اخلاق میں کوئی حق نہیں دیکھتی مگر میں نہیں چاہتی کہ مسلمان ہو کر خامت کی ناشکری کی گناہ میں مبتلا ہوں آپ صلی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا جو باق ثابت نے تمہیں حقی مہر میں دیا تھا وہ واپس کرتی ہو وہ کہنے لگی جی ہاں کرتی ہوں آپ صلی اللہ عنہ نے ثابت بن قیس سے فرمایا اپنا باق واپس لینا اور اسے طلاق دی دو یہ ضروری نہیں کہ ذرہ فتیہ اتنے ہی ہو جتنا حق میں تھا اس سے کم بھی ہو سکتا اور زیادہ بھی مگر زیادہ لینے کو مکانے مکروس ہم جا اور اگر معاملہ آپس میں تینا ہو سکے تو عورت عدالت کی طرف رجوع کر سکتی ہے اس صورت میں تمام حالات کا جائزہ لے کر عدالت جو فتیہ تیہ کریں گی وہی نافذ العمل ہوگا اور عورت اس وقت تک اس مرد سے ازاد نہ ہوگی جب تک کہ وہ ذرہ فتیہ ادا نہ کر دیں اور وہ مرد یا اس کی جگہ عدالت اسے طلاق نہ دے دیں یہاں یہ بار بھی قابل ہو رہے کہ جمیلہ بنت عبی نے کھلا کے لیے کوئی مقبول وجہ پیش نہیں کی ثابت بن قیس پوری طرح اس کے حکوم بھی پورے کر رہے تھے اور ان کے اقلاق بھی قابل اطلاف نہیں تھے جمیلہ بنت عبی کو طبعی نفرت صرف اس وجہ سے تھی کہ ثابت بن قیس پوری کالے تھے اور وہ خود عبداللہ بن عبی رئیس و منافقین کی مہن ہونے کے بنا پر چودریوں کا ایسا ذہن رکھتی تھی تاہم سچی مومنہ تھی چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس طبعی نفرت کو مقبول وجہ قرار دے کر کھلا کا حکم دے دیا تھا اس لیے یہ کہنا کہ جی بغیر کسی وجہ سے کھلا لینا کنائی کبیرہ ہے تو ایسا نہیں ہے کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے کوئی بھی بات ہو سکتا ہے اور ایک عورت اگر مرد کی کسی حالت سے ایڈیٹیٹ ہے بارہ ضروری نہیں کہ ایڈیٹیٹ ہے وہ کھلا بھی لے کوشش کرے کہ جو مومن عورتیں صبر سے اس پہ چلتی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس چیز کا ذیاجر دیتا ہے لیکن عورت کو مجبور نہیں کیا جا سکتا لیکن جیسے میں نے کہا کہ اگر ایک مرد اتنا عذیت دیتا ہے روچ جاتا ہے کہ میں اس طرح کے کام کروں تاکہ یہ عورت تنگ آکے مجھ سے کھلا لیلے تو پھر آپ یاد رکھئے گا کہ ایسے مرد کے بارے میں بھی اسے درنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ان سے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اسی لئے کہا گیا یعنی جو اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں اللہ کی حدوں کو کراس کرتے ہیں وہ ظالم لوگ ہیں اس میں سب آ جاتا ہے طلاب دینے کا بدہی طریقہ بھی بدت والا اور کسی کو ستا کر اسے کھلا پر مجبور کر کے سارے حق مہر اور توفہ توائف واپس لینا بھی اس میں آ جاتا ہے ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں اور عورت کی طرف سے بھی اگل چھوٹے انسان لگا کے طرح کھلا لیا جا رہا ہے اور اس طرح کی کام کیے جا رہے ہیں تو یہ دونوں پارٹیاں یاد رکھیں کہ یہ اللہ کی حدود ہیں فلا تحت دوہا اس سے آگے نہیں پڑنا تو انشاءاللہ جتنی میری سمجھ تھی جتنا میرے پاس این تھا وہ میں نے مختصر سی باتیں آپ کو بتا دی باقی یہ علماء کا کام ہے کوئی بھی ایسے مسئلے ہو تو علماء سے رجوع کرنی چاہیے وہ بہتر جواب دے سکتے ہیں اور اب دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ کچھ ہمارے علماء جو ہیں وہ اس کو تین طلاقوں کو ایک تلے اطلاق مانتے ہیں کچھ نے اس کو طلاق ہی نہیں مانی ایک وقت میں دو تین طلاقیں دینے کو اور کچھ نے اس کو تین طلاقیں ماننی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس کو ماننے کو تو اصل یہ دیکھا جائے گا کہ قرآن و سنت کے مطابق کیا ہے جو قرآن و سنت میں ہے ہم اس کو مانیں گے کیونکہ اصل جو میرا سورس ہے وہ قرآن و سنت ہی ہے تو قرآن و سنت میں ایک مجلس کی دس پیس طلاق کے دیئے بھی ایک ہی کنسیڈر ہوگی اور دوسری دفعہ اس کو دوسری طلاق دینے ہوگی اور دیسری دفعہ بھی دیسری طلاق دینے ہوگی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تازیرات کے تحت و کم دیا تھا ورنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو طریقہ طلاق تھا قرآن کے سنت کے مطابق وہ یہی تھا تو اس لیے ہمیں قرآن و سنت کے مطابق چلنا ہے خلا والی عورت جو انسی ہے وہ دوسری شادی کے بغیر اس سے بیوا ہونے کے بغیر یا اس سے طلاق لینے کے بغیر یعنی کہ اس کے لیے گیشہ ضروری نہیں ہے اگر وہ دوبارہ اپنی شعور سے رجوع کرنا چاہے تو اس نے اگر کئی اور شادی نہیں کی وی وہاں سے طلاق نہیں بھی ہوئی اگر وہ کسی اور جگہ شادی کر کے بیوا نہیں بھی ہوئی اس نے خلا لیا اور وہ گھری پہ ہے تو وہ اپنے شعور سے رجوع کر سکتی ہے خلا کی ادھر ایک طور ہے خلا والی عورت ایک طور کے بعد وہ تین طور کا انتظار نہیں کرے گی ایک طور کے بعد وہ کسی سے بھی نکاح کر سکتا ہے اور خلا والی عورت خود بھی رجوع کر سکتی ہے اسے رجوع کرنے کا حق دیا گیا ہے میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ جو تھوڑا سا علم ہے وہ آپ تک پرچاری ہوں اس کے بارے میں علماء ہی بہتر بتا سکتے ہیں جو صحیح بتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نظر میں اپنی بارگاہ میں شرط کے قبولیت اس کو دے اور جو غلطی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے اپودر گزر کا کلم پھیرے میری خطاؤں پہ میری لرزش پہ میری بھول پہ یہ بڑے نازک مسئلے ہوتے ہیں انہیں اہلِ حرم سے ہی ڈسکس کرنا چاہیے ان لیکچر کا آپ کے لئے فائدہ ہو جائے گا کہ خدا نہ خاصتہ زندگی میں اگر کوئی ایسا معاملہ کسی کے ساتھ آتا ہے تو آپ اس کو گائیڈ لائن دے سکتے ہیں اور انہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ علمہ سے رجوع کریں ابھی آپ کو حق ہے رجوع کا اور آپ ابھی اپنا گھر ٹوٹنے سے بچا سکتے ہیں یا آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ طلاق کے بائن ہو چکے ہیں اتنا وقت گزر چکے ہیں لیکن یہ کسی عالم سے بات کریں شاید قرآن سنت میں کہ مطابق یہ طلاق نہ کلاتی ہو تاکہ ایک گھر بچے تو کافی لوگ ایسے آئے جن کو انہیں نمائی کی گئی اور اللہ ان کو بہتنی نجل دے جو اس میں میرے ساتھ علماء معامل ہیں میں ان کے نمبر بھی رکھتی ہیں اور میں نے وہاں بھیجا اور میں گناہ گار پتہ کار وسیلہ بنی اور ان کے اجڑے بکر دوبارہ بس گئے تو بس اصل چیز یہ ہے کہ ایسے معاملات جب پیش آئیں تو انہیں کھیل تناشا نہ بنایا جائیں خود سے کیا سرائیاں نہ کی جائیں خود سے پتا بھی نہ دیے جائیں خود سے نہ کہا جائیں کہ نہیں نہیں تمہاری بیوی تو تم پہ اب حرام ہے علماء کے پاس بھیجا جائیں تاکہ وہ بہتر طریقے سے بتا جائیں وَآخَرُوا دَوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْحَدُوا اللَّهِ لَا خَيْلَّا آمْتَا نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُوا إِلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ